مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیم سلام اکرام آج کے درس کا موضوع کہ دین اصل میں کیا ہے دین سب سے پہلے تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ دین کس چیز کو قرار دیتے ہیں ہم لوگوں نے دین اسلام کے چند مروجہ جو عامال ہیں اس کو ہم نے اصل دین سمجھ لیا ہے جیسا کہ نماز روزہ حج زکاة وغیرہ یعنی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے اور یہ چند افعال کر کے اپنی دانست میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ دیندار ہے حالانکہ دین کی دین کا یہ بہت محدود معنی ہے اصل معنی دین کا یہ ہے کہ آپ زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزاریں اصل دین یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات نفس کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں اصل دین یہ ہے کہ آپ اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دیں اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جس نے بھی اپنی خواہشات کا سر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دیا اور اس میں یہ مخلص بھی ہے اس کے لیے عجر ہے اور اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا یعنی یہ لوگ کامیاب ہوں گے دیکھیں کامیابی کے لیے انسان پیدا ہوا ہے نقصان کے لیے نہیں پیدا ہوا اگر وہ دین کی غلط تشریحات کر کے اور زندگی اس کے مطابق گزارے تو پھر یہ دیندار نہیں رہے گا یہ دیندار نہیں ہوگا دیندار وہ شخص ہے جس نے اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اللہ کی مرضی کے مطابق کر لیا یعنی اپنے خواہشات نفس کے مطابق زندگی نہ گزاری بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق وہ زندگی گزارتا رہا یہ شخص دیندار ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى جس نے اپنے آپ کو روک لیا اور اپنے نفس کو خواہشات پر چلنے سے روک دیا وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے تو سامن اکرام دین محض چند رسوم کی ادا کرنے کا نام نہیں ہے دین یہ ہے کہ آپ مکمل اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک اللہ آپ کی منزل ہو آخرت آپ کی ترجیح ہو اور دنیا کو آپ آخرت کے لیے گزاریں تو یہ دین ہے یہ اسلام ہے اسی میں آپ کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے اگر آپ نے دنیا کو مقصود بنا کر دین کو ظاہری طور پر قبول کر کے زندگی گزارنا شروع کی یعنی اپنی خواہشات کے مطابق اور دین کے چند آمال اختیار کر لیے تو یہ دین نہیں بلکہ آپ کی خواہشات نفس ہیں یعنی آج عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنی دین کو اپنی خواہش کے تابع کر لیا ہے کچھ بانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ خواہشات نفسانی کا راستہ ہے اور جو بھی خواہشات نفسانی کے راستے پر چلے گا دنیا میں اللہ تعالی کی مرضی کے تابع نہیں ہوگا اللہ تعالی کو اللہ کی اطاعت کر کے اس کو راضی نہیں کرے گا یہ شخص جو ہے جہنمی ہے یہ شخص ناکام ہے اور نامراد ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَادًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ مِهِ